ہی گائز اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائنیو ولوگ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مطن بریانی کی ریسیپی جو بہت زیادہ ڈلیشیز ان یمی بن کر ریڈی ہوگی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فروٹ سالات کے ریسیپی اور یہ میرا فرائیڈے ولوگ ہے تو میرا جمعہ کا روٹین بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بھی میں نے اوزن کیا ہے وہ ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ تو یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو سکول سے پک کر کے آ رہی تھی اور ماننگ میں میں نے کوئی ویڈیو نہیں لی کیونکہ ماننگ میں جمعہ کا دن تھا اس لئے مجھے سب کچھ جلدی جلی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے husband کو breakfast بھی دے دیا تھا ان کا tiffin بھی دے دیا اور پھر directly جو میں نے یہاں پہ ویڈیو شوٹ کی ہے وہ directly یہاں پہ میں lunch کا جو preparation میں کر رہی تھی اس کی میں نے یہاں پہ ویڈیو لی ہے تو میں یہاں پہ بنا رہی تھی mutton biriyani اور جمعہ کو جو ہے میں دونوں بھی dinner and lunch ساتھ میں یہ ایک باری بنا کے رکھ دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا ہے ون کب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کرڈ اس کے بعد میں نے اس میں جنجرگالک پیسٹ آٹ کیا ہے جو ہے 4 ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں مسالے آٹ کر رہی ہوں تو مسالوں میں میں نے یہاں پہ دھنیا پاوڈر لال مرچی پاوڈر نمک اور زیرہ پاوڈر آٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اس میں کورینڈر اور منٹ لیوز آٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم آٹ کریں گے گرین چلی جسے میں نے بشمے سے کٹ کر لیا تھا تو گرین چلی جسے میں میں نے چار سے پاچ آٹ کیے ہیں اور پھر اس میں ہم آٹ کریں گے ٹیمیٹو پیوری تو یہاں پہ میں نے چار سے پاچ میڈیم سائز کے ٹیمیٹو کی پیوری بنا دی تھی وہ میں نے آٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں ریڈی کر رہی تھی برستہ تو یہ میں نے کچھ پاچ سے چھے میڈیم سائز کے آنین کا برستہ بنا لیا ہے وہ بھی میں اس میں آٹ کر دوں گی تو اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے کھڑے گرم مسائلے جس میں میں نے شازیرہ دالچینی کالی میری لونگ یہ سب میں نے ایڈ کیا ہے اور پھر یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے کرنا ہے مرینیٹ تو مرینیٹ آپ اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے ادھر وائز آپ مرینیٹ آپ وان آر کے لیے یا ٹوینٹی منٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں مینیمم تو یہاں پہ میں نے کچھ مرینیٹ کے لیے سے رکھ دیا تھا اور جیسے یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے اسے پریشر کوک کر لیا تو پریشر کوک اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ مٹن جو ہے یہ جلدی گلتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں اسے ایک سیٹی یا دو سیٹی تو لینے ضروری ہے کوکر میں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اوئل ایڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا جو مٹن کا جو ہم نے یہاں پہ مارینیشن کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو بس اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اگر پانی ریکوائیمنٹ ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف گلاس جتنا اور پھر اسے ہم پریشر کوک کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے تین سے چار سیٹی لی ہے اس کی مینیمم پندرہ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے آپ اسے لوہ فلیم پر کوک کیجئے اور یہاں پہ دیکھیں بریانی مسالہ جو ہے وچھے سے بن چکا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ ریڈی کرنا ہے رائس تو رائس ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ باول کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے پانی ایڈ کیا ہے تو 1 کےجی رائس کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کیا ہے جتنا آپ 1 کےجی رائس کے لیے پانی لیتے ہیں اس سے ہاف یا 1 گلاس زیادہ آپ کو پانی ایڈ کرنا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے کورینڈر اور منٹ لیفز چاپ کر کے اس کے بعد میں نے اس میں گرین کارڈیموم ایڈ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ تو سالٹ آپ تھوڑا سا زیادہ ہی ایڈ کیجئے گا کیونکہ جب ہم اس کا پانی رنز کریں گے تو اس میں سے سالٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا نکل جائے گا اس لئے تھوڑا سا زیادہ مطلب ہاف تیبل سپون زیادہ ہی آپ کو اس میں سالٹ ایڈ کرنا ہے جتنا آپ رائز میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہاف تیبل سپون زیادہ اور پھر یہاں پہ میں نے رائز جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھے تھی تو یہاں پہ میں نے باسمتی رائز لانگ گرین رائز میں نے یہاں پہ یوز کیے ہے تو یہ میں یہاں پہ کوک کر رہی ہوں اور پھر کوک کرنا ہے ہمیں یہاں پہ صرف نائنٹی پرسنٹ زیادہ ہنڈڈ پرسنٹ تک کوک نہیں ہمیں کریں گے اور پھر اس کا جو پانی ہے ہمیں پورا اس کا پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے اس سے اور اسے ہم تھوڑا سا ڈرائی کرنے رکھ دیں گے مطلب یہاں پہ میں نے چھنی میں اسے رکھا ہے تاکہ اس کا جو پانی وہ اچھی طرح کی سے نکل جائے اور پھر سیم پین میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا آئل کا لیئر لگایا ہے تاکہ رائز جو ہے وہ اس میں ستک نہ ہو جائے اس کے بعد ہمیں پہلے سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں رائز کی لیئر لگانی ہے تو جو رائز ہم نے وہاں پہ پانی نکال کے رکھا تھا وہی رائز میں یہاں پہ اس میں آٹ کر رہی ہوں تو رائز کی لیئر ہمیں اس میں لگا دینی ہے تو سارے رائز نہیں آٹ کریں گے ہم آدھے رائز جو ہے ہم اس میں آٹ کریں گے اور ہاف رائز ہمیں رکھنا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں ہاف رائز کا لیئر میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے مسالہ جو بریانی مسالہ ہم نے پرپیر کیا ہے وہ مسالے کو ہم اس میں آٹ کر دیں گے تو مسالہ سارا ہی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں بیچ میں تو پورا مسالہ اچھے سے ہمیں کور کر دینا ہے رائز کو تاکہ جب بریانی اچھے سے بن جائے گی تو مسالہ اچھے سے آنا چاہیے اس میں جب آپ سرف کرو گے تو پورے چاروں طرف سے آپ کو مسالے کو اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے اور یہاں دیکھیں میں نے مسالہ اچھے سے پورا سارے چاروں طرف سے یہاں پہ میں نے سپریٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر پھر سے ہمیں رائز کا لیئر لگانا ہے جو ہاف رائز ہم نے رکھے تھے وہ آدھے رائز اس کے اوپر ہم سارے ڈال دیں گے تو چاروں طرف ہمیں رائز کو سپریٹ کر دینا ہے اچھی طریقے سے تو یہاں دیکھیں رائز کا بھی سارا لیئر میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں ڈالنا ہے فوٹ کلر تو فوٹ کلر یہاں پہ یہاں پہ میں نے ریڈ ٹیمیٹو کلر کا جو فوٹ کلر ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے پلس میں نے اورنج کلر بھی یہاں پہ ایڈ کیا ہے آپ کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ کلر اورنج کلر یا گرین کلر جو بھی آپ کو پسند ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ ایڈ کریں گے بریستہ تو بریستہ یہاں پہ میں نے فرائیڈ آنین جو تھے وہ تھوڑے سے رکھے تھے سائیڈ میں یہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے بریانی ہے تو یہ بلکل کہتے ہیں جیسے چار چاند لگ جاتے ہیں اس سے تو بریانی کا ٹیسٹ اصل میں اسی سے آتا ہے بریستہ اور جو کرنڈر ہم اوپر سے جو ڈالتے ہیں تو بس یہ ڈالنے کے بعد ہمیں اسے کور کر کے لو فلیم پر ہمیں اسے دم پر رکھ دینا ہے تو جو بھی توا یا پین اس کے نیچے آپ رکھتے ہیں اسے پندرہ سے بیس منٹ تک اسے دم کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ میں بنائی رہی تھی فروٹ سالڈ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ایڈ کیا ہے مسک میلن خربوزہ اور پھر اس کے بعد میں ایڈ کروں گی ایپل تو ایپل باناناس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ کو کون سے فروٹ پسند ہے تو میں نے یہ 3 فروٹ ایڈ کیے تو سارے فروٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ تو آپ پلین یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہے ایڈ فلیور والے یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہے تو میں نے یہاں پہ یوگرٹ کیا ہے جو کی مانگو کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یوگرٹ میں بھی تو میں مانگو یوگرٹ یہاں پہ آٹ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں فریش کریم آٹ کر رہی ہوں تو یہ میں فریش کریم کا جو امول اور پھر سب کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو فروٹ میں جو ہم نے اس میں یوگرٹ اور جو کریم آٹ کیا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جانا چاہئے اس طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے تو بہت زیادہ کوئی ٹائپ کا ڈیزرٹ ہے یا اگر آپ کو کچھ بھی ڈیزرٹ کھانے کا دل کر رہا ہے یا آپ رمضان میں سوچ رہے ہو کہ کوئی ڈیزرٹ بنانا ہے تو آپ یہ ضرور ڈیزرٹ کر سکتے ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ محنت کی بھی کام نہیں ہے ہمارا ڈیزرٹ اور رمضان میں بھی آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی لگتا ہے آپ ضرور یہ ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور پھر میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا کھانے میں اور پھر بس میں نے یہ ڈیزرٹ بنایا اس بریانی دم پہ رکھی تھی وہ ہم چیک کر لیں گے بنا ریڈی ہوئی ہے یا نہیں تو میں نے اس جیسے آپ کو بتایا میں 15 سے 20 منٹ کے لئے دم پر اس کے بعد میں یہاں پہ اوپن کر رہی ہوں اور یہ بس یہاں پہ چیک کریں گے اس کا مسالہ اور چاول ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آئے آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر ہی اچھا لگ رہا ہوگا تو آپ یہ ریسیپی بناوگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مجھے کچھ لینا تھا باہر سے چیزیں تو پھر میں اور میری موم اور میرا بیٹا ہم لوگ باہر چلے گئے تو یہاں پہ بس میں ریڈی ہو رہی تھی باہر جانے کے لئے اور پھر میں نے سوچا تھا میرے ہزبین بہت دنوں سے مجھے بول رہے تھے کہ موتی ہاتھوں سے کچھ میں بناو تو ان کے لئے سپیشل لگے گا تو بس یہاں پہ میں آگئی تھی باہر اور یہاں پہ مجھے فلایرز کی شاپ دکھی تو میں روز بھی لے لیا کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی کو خوشی ملتی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسپیشل اپنے ہزبین کو میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سرپرائز دینا بہت زیادہ مجھے پسند ہے اور پھر یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے ابایا شاپ میں ہمیں کچھ ابایا ز لینے تھے یہاں سے بہت اچھی شاپ ہے کیمپ میں یہاں سے میں نے ابایا بہت چھوٹی الگ الگ ٹائپ کے کیجوال ویر بہت بہت آبائیز تو وہاں سے نکل کے ہم یہاں پہ آگئے تھے جوالری شاپ میں یہاں سے مجھے کچھ لینا تھا یہاں سے میں ایک یارنگ لے لیے لیے بہت میں شیئر کروں گی انشاءاللہ کو مجھے کچھ لڈو بہت نب bail اگر بہت کے ساتھ ضرور نیکس ٹائم میں ویڈیو شیئر کروں گی اور کھانے میں بھی بہت اچھے بنے تھے ماشاءاللہ میرے ہزبین کو بھی بہت زیادہ پسند آئے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی اور پھر یہ روز جو میں اپنے ہزبین کے لئے لے کر آئی تھی تو بس یہ تھا میرے آج کا ویلوگ آئے ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی نیکس vlog میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے thank you for watching اللہ حافظ